موسیقی 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 ہیں تو آگے ہم یہاں پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے آج یہاں پہ راجہ داؤت نے گلتے کی پرمیشور نے اسے بچایا جنگلوں میں بھٹکتا رہا جیسے آج پرمیشور آپ کو بچاتا ہے اور جب پرمیشور آپ کو بچا لیتا ہے تو آپ کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے کہ ہمارے پرمیشور میری ساتھ ہے لیکن نہیں پرمیشور غلط کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا ہے وہ ہمیں تس ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے ہالیلویا تو آج ہمیں ہی گلتیوں کو دیکھیں گے کہ راجہ داؤت نے ایسا کیا کیا راجہ داؤت نے بہت بڑی گلتی کی 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 راجہ داؤت جب پرمیشور سے براتنا کرتا تھا جنگلوں میں بھٹکتا تھا راجہ کو مارنے کے لیے پہلے راجہ نہیں تھا وہ اس کے بعد بعد میں راجہ بنا لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اسی کے گیارہ کے دو میں جب ہم پڑھیں گے لکھا ہوا ہے سیمول سانچ کی سمیہ داؤت پلنگ پر سے اڑ کر کے راجہ بہون کے چھت پر ٹہل رہا تھا یہ گھٹنا آپ کو بہت ضروری ہے کیونکہ آج ہمارے جیون سے جڑا ہوا ہے یادی اس کو ہم نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جیون ہوں اپنی گلتیاں کریں گے لیکھا ہوا ہے راجہ بہون کے چھت پر ٹہل رہا تھا اور چھت پر اس کو ایک اسٹری جو کی آتی سندر تھی نہاتی اسے دکھائی پڑی کسے راجہ داؤت کو راجہ داؤت کیا کرتا ہے سام چھیوت ہوتا ہے سام کے ٹائم اور وہ اپنے چھت پر راجہ بہون میں ٹہلتا ہے اور ایک اسٹری کو دیکھتا ہے جو نہاتی ہے راجہ داؤت کا جو بائبل کے ادھار پر دیکھا جا رہا ہے تو اس کا جو مکان تھا اس کی جو رکوٹیاں تھی بہت اونچی پر تھی یعنی پہاڑوں پر بنی تھی اور جو بستیاں تھی وہ نیچے تھی اس لیے راجہ داؤت جب اپنے محل میں چڑھا اور اس کے بعد اس کو ایک اتی سندر اسٹری نہاتی ہوئی دکھی تو یہی پر اس نے راجہ داؤت نے گلتی کی کیا گلتی کی آئیے اور وچن کو آگے دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے جب داؤت نے اس بھیج کر کے اس اسٹری کو بولوایا تب کسی نے کہا کیا یہاں علی آم یعنی علی آم کی بیٹی اور ہتیاں اریا کی پتنی بس سبا نہیں ہے راجہ داؤت سے کہا گیا یہ اس کی بیٹی ہے اور اس کی پتنی ہے جو کی راجہ داؤت کے سائنک میں ہی اس کا جو پتی تھا اس عورت کا وہ اس میں کام کرتا تھا آگے دیکھیں گے یہیں پر بہت بڑی مرکتا والی بات راجہ داؤت نے کر دی تھی اسی لئے راجہ داؤت جو پرمیسر کا بندھن تھا پرمیسر کا پیار تھا راجہ داؤت سے ٹوڑ گیا تھا لیکن راجہ داؤت نے پھر اس گلتی کو احساس کیا مانا کہ میں نے یہ گلتیاں کی ہیں تو آگے دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے تب راجہ داؤت نے دودھ بھیج کر جب اسے بلوا لیا اور وہ اس کے پاس گئی تو آگے اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ سمند منایا اس کے مطلب جب اس کے ساتھ سمند بنایا راجہ داؤت نے بچ سبا کے ساتھ تو اس کے بعد راجہ داؤت جس طریقے سے یہاں پہ لکھا گیا ہے بتایا جا رہا ہے تب وہ اپنے گھر لوڑ گئی اور وہ اس تری گروتی ہوئی اور تب راجہ داؤت کے پاس کہلا بھیجا کہ مجھے گرو ہے یہاں پر یہ گھٹنا گھٹی ہے راجہ داؤت پہلے کیا کرتا ہے اپنے چھت پہ ٹہلتا ہے اس کے بعد اس کو ایک استری نہاتی ہوئی دیکھتی ہے اور اسے اپنے سینکوں کو دیارہ بھیج کر کے بلوا لیا جاتا ہے اور اس کو اب وہ راجہ ہے اور وہ پراجہ ہے پراجہ کے ساتھ اب راجہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ سکتی سالی ہوتا ہے اس کے پاس ہر ایک چیز ہوتا ہے پاور ہوتی ہے ستہ ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے ہر ایک چیز ہوتی ہے تو سیم پوجیسن اسی طریقے سے بدصبہ کا ساتھ ہوئی گھٹنا گھٹی ہے راجہ داؤت پھر کیا کیا اس کو اپنے سنگ لائیا اپنے گھر ملائے اپنے حویلی پہ اور اس کے بعد اس کے ساتھ سمن بنایا اور اس کے ساتھ سویا اور اس کے بعد وہ کیا ہوتی ہے گرب ہوتی ہو جاتی ہے کچھ دن کے بعد راجہ داؤت کے پاس یہ سندیس آتا ہے کہ راجہ داؤت میں گرب سے ہوں تو یہاں پر راجہ داؤت نے کیا گلتیاں کی بہت بڑی گلتی ہے یہ جیون میں پہلے بات تو پرمیشن نے آپ کو اٹھا کر کے کھڑا کیا آپ جمین میں تھے بھٹکتے تھے روتے تھے دوڑتے تھے لیکن پرمیشن نے جب آپ کو بڑی اچائی دے دیا طاقت دے دیا ہر ایک چیز دے دیا تو آپ پرمیشن کے نظر میں غلط کام کرنے لگیں اپنے پاور کا غلط استعمال کرنے لگیں تو یہ ہی ہمارے جیون کے لیے بہت ضروری ہے آج جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں یہ آپ سے جیون سے اور ہمارے جیون سے جڑا ہوا ہے یدی ان باتوں کو جو گھٹ چکی ہیں گھٹنا کہتے ہاس میں اسے ہم دوبارہ نہ دھو رہے ہیں اس جو بائبل میں گھٹنا ہے گھٹ چکی ہیں اسی لیے بائبل میں لکھا گیا ہے ورنہ بہت سارے ایسے لوگ آئیں ورنہ اسو ہٹا دیتے اچھا اچھا سب جوڑ دیتے اور خراب خراب کو ہٹا دیتے لیکن ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ پرمیسر کہتا ہے انسان جو مانو ہے اس سے گلتیاں ہوتی رہیں گی لیکن اسے سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور جو گھٹنا ہے گھٹ چکی ہیں وہ اس کو دیکھے پڑھے سنے سمجھے پراتنا کرے کہ پرمیسر میرے ساتھ ایسا نہ ہو پرمیسر یہ کہتا ہے اسی لیے آج ہم دیکھیں گے اور یہاں پہ وچن میں پڑھنا چاہوں گا جب وہ اس طریب کہلا بھیجتی ہے راجہ دعوت کے پاس کے جائے کہیے کہ مجھے گرب ہے تب دعوت نے یو آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہتی اریہ کو میرے پاس بھیج یعنی وہاں پر ید کے دوران جب ہتی اریہ کو اپنے پاس راجہ بلانا چاہتا تھا اور اس کے بعد کیا گھٹنا گھٹی ہے جب اریہ اس کے پاس آیا تب دعوت نے اس سے یو آپ کے سینہ کا کسل مطلب ہر ایک حال چال پوچھا اس نے یو آپ کو سینہ کا کسل اور حال چال سب کچھ بتایا اور تب دعوت نے اریہ سے کہا اپنے گھر جا کر کہ اپنے پاؤں دھوں اور اریہ راج بھون سے نکلا اور اس کے پیچھے راجہ کے پاس کچھ انام بھیجا گیا پرند اریہ اپنے شوامی کے سب شیوکوں کے سنگ راج بھون میں ہی لیٹ گیا وہیں پر سو گیا اور اپنے گھر وہ نہیں گیا یہاں پر راجہ دعوت کی بات کو نہیں مانتا ہے اریہ اور اس کے بعد اسی راج بھون میں سو جاتا ہے آگے کیا گھٹنا گھٹی ہے جب دعوت کو یہاں سمچار ملا کی اریہ اپنے گھر نہیں گیا تب دعوت کا دعوت نے اریہ سے کہا کیا تو یاترہ کر کے نہیں آیا تو اپنے گھر کیوں نہیں گیا دعوت اریہ نے دعوت سے کہا جب صندوق اور اسرائیل اور یہودی یہودہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور میرا سوامی یوعاب اور میرے میرے سوامی کے سیوک کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں گھر جا کر کے کھاؤں پیوں اور اپنے پتنے کے سنگ سنگ یہاں پر اس کی سوچ کو دیکھئے ایک سینک تھا راجہ دعوت کی یہاں کام کرتا تھا اور اپنے سینکوں کے بارے میں اپنے گھر کے پریبار کے اور سماج کے اور دیش کے بارے میں کتنا کتنا سوچتا تھا اپنے راج کے بارے میں یہ ہمیں آج سیکھنا چاہیے یہ بندہ یہ وقتی کتنا پریم کرتا تھا اپنے راجہ کے پرتی وفادار تھا لیکن یہاں پر جو وقتی جتنا آج بسواس کرتا ہے اس کے بسواس کا کھنڈن یعنی توڑا جاتا ہے ٹوٹتا ہے ہالیلویہ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہی پر راجہ اور بڑی گلتی کر دیتا ہے جب ایک دو بار اسے بھیجا گیا نہیں گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ داؤد نے یوریہ سے کہا آج یہی رہا اور کل میں تجھے ویدہ کروں گا اس لئے یوریہ کا اس دن اور دوسرے دن بھی یروسیلیم میں ہی رہ گیا تب داؤد نے اسے نیو تان دیا اور اسے کہا سامنے کھایا پیا اور اس کی متوالہ مطلب کا آپ نے میرے گھر پریبار آپ آپ نے میرے بیٹے اور بیٹوں کو سبھی کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیا اور جو بھی وچن ہوا پیتا آپ نے ہمیں اس میں آسیز دی برکت دیا ہم آپ سے ونتے کرتے ہیں پراتنک کرتے ہیں تو میرے بیوں آج آپ کو دھنواد کرنا ہے آپ کو مہیمہ کرنا ہے کہ جو بھی وچن آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے جانا آپ کی جندگی کو پرمیسر بدلنے کے لیے آئے آپ کو آسیز دینے کے لیے خدا آیا ہے آپ کے ہر ایک چیزوں کو پرمیسر برکت دینے کے لیے آیا ہے آپ کے جیون کی دیکھ ریک کرنے والا خدا ہے آلیلویہ دھنوادشو ربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہیمہ ہو آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ بیچار کرتے ہیں اپنے مند میں چھنتا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنے پریبار کو چلانے کی یا پھر نرواہ کرنے اپنے پریبار کے لیے میرے پاس انیک پرکار کی سمجھ گری نہیں ہے میرے پاس پریاب پیسے نہیں ہیں بہت ساری دکھتوں کو سامنا کرنا پڑا ہے لیکن خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے یہ چنتا مت کریے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے خدا نے آپ کو دیا ہے آپ کو آسیز دی ہے آج آپ کو بھابران نہیں ہے آپ کو دھنواد کرنا ہے پرمیسر کی مہیمہ کرنا ہے اور آگیا دینا ہے ہر پرکار کے دوشت آتما اور گندی آتماوں کو لے کر کے میں آج آپ کو پراتنا کے مادیم سے بتا رہا ہوں کہ خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو پویتر آتما کے دورہ بھی سیکھ کرنے جا رہا ہے آپ کے گھر سے ہر پرکار کے سمجھیاں ہر پرکار کے بیماروں رگاڑوں ویساروں نربلتائیں آپ کے جیون سے نکلنے پائیں گی سمجھے کے نام سے وہ نکلیں گی آپ کو گھبرانہ نہیں ہے بہت سارے میرے مسیح بھائیبین یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کی سادھی نہیں ہو رہی ہے آج ان کے ماں آج ان کے پیتا آج ان کے ماتا پیتا بہت چنتی تھیں ان کے بھائی اب انہیک پرکار کے سمجھیاں میں پڑے ہیں لیکن پیتا کہتا ہے آج پرمیشر کا وچن آپ کے لئے کہتا ہے آج پرمیشر آپ کے جیون وہ آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو برکت دینے جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی سادھی نہیں ہو رہی ہے اچھا لڑکا نہیں مل رہا ہے میرے بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا میری بیٹی کیا کرے گی میرا بیٹا کیا کرے گا کیسی پڑھائی کرے گا کس سماج میں جائے گا کیسے رہے گا کیا وہ گندے کام تو نہیں کرے گا کیا وہ بڑا ہو کر fade کوئی گلات تو کام نہیں کرے گا کیا میرا بیٹا successful ہوگا کیا میرا بیٹا سرکائی نوکری پائے گا کیا میرا بیٹا جائے گا جوب ملے گی بلے گا وہ انیک پرکار کے سمجھیاں ہیں آپ کے جیون سے اوپرمیشر نکالنے جا رہا ہے اس ہون مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی چنتائیں جو آپ کے من میں بیٹھ گئی ہیں جو آپ کے من میں ڈر بیٹھ گیا ہے خدا آج انہیں آجات کرنے کے لیے آئے آج انہیں بچانے کے لیے پرمیشہ آیا ہے آپ کے جیون کے دیکھ ریک کرنے والا خدا آپ کے ساتھ ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنما دیسو دھنما دیسو دھنما دیسو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اور بہت سارے میرے مسیح بھائی بین سوچتے ہیں سوچنا بند کرئے کرنا شروع کرئے چنتہ کرنا بند کرئے کام کرنا شروع کرئے پیتا آپ کو آسیز دے گا اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا میری بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا اسے نوکری نہیں ملی اسے جوب نہیں ملی تو کیا اس سنسار میں سبھی کو جوکری ملتی ہے کیا اس سنسار میں سبھی کو جوب ملتا ہے نہیں پرمیشہ سے کہیے کہ خدا ہمیں اچھے گیان بدھی اور سمجھ دے اور پیتا جب آپ کی پاس گیان بدھی اور سمجھ ہوگی تو آپ کو پرمیشہ کام بھی اچھا دے گا اور آپ کے گھر بھی اچھا چلے گا آپ کا جیون آپ کی لائف اسٹائل آپ کا ہر طریقے سے پرمیشہ بدلنے جا رہا ہے اسے مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج میں بہت سمیسے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں میں بہت سمیسے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں میں دوہ بھی کر آ رہا ہوں پراتنہ بھی کر رہا ہوں پراتنہ کروا بھی رہا ہوں لیکن پتا آپ کو آجاد کرنے کے لیے ہے آج آپ کی جیون کو بدلنے کے لیے پرمیشہ رہا ہے اگر آپ پرمیشہ سے پراتنہ کرتے ہیں تو آپ چنتہ کرنا بند کرئے کہ خدا آپ کی جیون میں انہیں پرکار کی سمجھاوں کا سمدھان پرمیشہ کرنے جا رہا ہے اور میرے مسیح بھائی بہن میرے جو مسیح بھائی بہن ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے بچے کے بسے میں سوچتے ہیں کہ کیا میرا بیٹا کیا میری بیٹی پرچھا میں پاس ہو جائے گی سب کچھ ہوگا چنتہ کیوں کرتے ہو کیا اس نے پڑھائی نہیں کی کیا اس نے چلنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں بولنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں آنے کے بعد سنسار میں آپ لوگوں نے سکھایا آپ لوگوں نے پڑھایا آپ لوگوں نے اسے چلانا سکھایا آپ نے اسے بولنا سکھایا پرمیسر نے اسے سامر دی پرمیسر نے اسے طاقت دی تو کیا آج آپ گھپرائیں گے تب تو نہیں ڈرے آپ جب آپ کے بیٹا آپ کے بیٹی نے جن ملیا سرسٹی پر تب آپ نہیں ڈرے آج آپ ڈر رہے ہیں آج آپ بھائیبیت ہو رہے ہیں کیوں چنتہ کر رہے ہیں پرمیسر آپ کو راستہ دے گا جب ایک انجان وقتی پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ جب ایک ایسا وقتی ہوتا ہے ایک ایسا بالک ہوتا ہے جو جن میں سے مطلب ایک کومل کے طریقے ہوتا ہے ایک انیک پرکار کی ایک چھوٹی سی کلی کے طریقے ہوتا ہے جسے اسے کسی پرکار کا کیان نہیں ہوتا ہے لیکن پرمیسر اسے سمالتا ہے جب وہ انجان تھا تب پرمیسر نے سمالا اب تو وہ سمجھدار ہو گیا ہے اب تو وہ پرمیسر کو جانتا ہے وہ پرمیسر سے پرات نہ کرتا ہے آپ پرمیسر سے سپرات نہ کرتے ہیں تو خدا آپ کی جیون کو بدلنے جا رہا ہے آلیلویہ آپ کی جیون کے ہر پکار کے لمبے سمجھ سے بیماریاں جو ہیں وہ نکلنے جاری سو مسیح کے نام سے آج آپ کے دوست آپ کے بچے آپ کے جیون کے بارے میں کیا سوچیں گے بلکل نہیں سوچنا آپ کو بلکل بھی نہیں سوچنا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بھی ایسے یوں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ سر میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں آپ خود اپنے کے مالک ہیں آپ پرمیسر سے پریم کرنے والے ہیں آپ پرمیسر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے آیا ہے نہ کی انیک پرکار کے سمجھیاں میں آپ کو ڈالنے کے لیے آیا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس سمپتی نہیں ہے میرے پاس پیسہ تھا میرے پاس گھر تھا سب کچھ کھو گیا ہے سب کچھ میرا برباد ہو چکا ہے لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے میں تجھے کھڑا کروں گا یاد کریے بہت سارے بائی بل میں وکتی تھے آیوب کی جیون کو دیکھ لیجے وہ راجہ تھا اس کے بعد کسی جیس کی کمی نہیں تھی لیکن سب کچھ برباد ہو گیا لیکن پرمیسر نے کھڑا کیا دوبارہ سب کچھ ویسا ہی کر دیا لیکن یہی ہوتا ہے سیطان کا کام جو آپ کی جندگی برباد کرنے کے لیے آتا ہے آلیلویہ 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 آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ سنچتے ہیں بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے کولس آتا ہے وہ پرمیسر کے وچن کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے لئے پرات نہ کریے میرا بیٹا یا میرے پریوار میں کوئی نہیں رہے گا تو ہم کیسے جییں گے کیسے چلیں گے پرمیسر نے سب کو دیا ہے جیون اور سب کا جیون لے گا آپ کو چنتہ کرنے کا سکتا نہیں ہے یا پرمیسر نے آپ کے جیون میں یا سیطان نے آپ کے جیون میں انیک پرکار کی جو غلط فہمی کو ڈالا ہے سیطان جو ہے آپ کے جیون کو چھرانا چاہتا ہے آپ کے من کو چھرانا چاہتا ہے آپ کو چھرانا چاہتا ہے کیونکہ آپ غلط کاموں کریں سیطان نہیں چاہتا ہے کیونکہ سیطان کے منصہ ہی ہے کہ آپ جیون میں کرنے نہ پائیں کچھ سیطان آپ کو بہت بڑی بڑی پرلوبن دے گا بہت بڑے بیچار آپ کے آئیں گے کہ میرا بیٹا یہ کرے گا اتنا پیسہ کمائے گا اتنا پیسہ ہم انوشٹ کر دیں گے اتنا پیسہ لگا دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے وہاں پہ پرمیسر کی باتوں کو بلکن بھی نہیں سنا وہاں پہ آپ نے سیطان اپنی من کی باتوں کو سنا جو آپ کو پرلوبن دیتا ہے کہ ہم یہ بیجنس کریں گے تو ہمارا اتنا فائدہ ہوگا یہ کام کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اتنا پیسہ لگا دیں گے تو اتنا ہمیں انکم ہوگی یہ سب سیطان کیوں سے آتا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے دیکھ تو کر تو کر چھوٹا کر لیکن اسے میں بڑا کروں گا تو جتنا چھوٹا کرے گا اتنا میں تجھے بڑا کروں گا پرمیسر نے کہا کہ جو جتنا چھوٹا ہوگا میں اتنا بڑا کروں گا اور جتنا بڑا ہوگا اسے میں اتنا چھوٹا کروں گا یہ پرمیشور کے وچن کو یاد رکھنا آج جتنے میرے مسیح بھائی بین پراتنا کو سن رہے ہیں خدا آپ کی جیون کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آپ کی جندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آپ کو آسیس دینے کے لیے آئے ہیں آپ کے گھر کو بدلنے کے لیے آئے ہیں ہالیلویہ نمازشو تو آج ہم کیوں گھبرائیں کیوں گھبرائیں آج ہم چنتہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کی جیون کو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا پرمیشور آپ کے بچوں کو مجبورت کرے گا شٹرونگ کرے گا طاقت دے گا یادی آپ پرمیشور کے بچن پر بسواث کرتے ہیں تو خدا کے اس کے بچنوں پر بسواث رکھئے اس کے باتوں پر بسواث رکھئے جو پرمیشور نے کہا ہے اسے پورا کر کے دکھایا ہے اور آنے والے سمیں میں پرمیشور آپ کے گھر کی استطیق و حالت کو بہت بہتر کرنے جا رہا ہے اچھا کرنے جا رہا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں جو اس سے میں رو رہے ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں جو پریشان ہیں جو ہتاس ہیں جو نیراث ہیں وہ پرمیشور آپ کی جندگی کو بدلنے کے لئے آئے حالیلویہ 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 رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آج ہمارے سامنے بہت ساری پرستیتیاں ہیں انیک پرکار کی چناؤتیاں ہیں انیک پرکار کی تکلیپیں ہیں انیک پرکار کی دکھ ہیں انیک پرکار کی پریشانیاں ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں گھورانا نہیں ہے حالیلویہ ربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنے محب جیس اسو مسیح کے نام سے اپنے بیچار سے ہر ایک چیزوں کو نکالیے جو آپ کے مند میں آپ پریشان ہیں حتاس ہیں نیراس ہیں اپنے جیون کو نشت کریے اس طرح پلے جائیے اور خدا سے کہیے کہ پیتا آج میں پریشان کیوں ہوں آپ راتنا میں پوچھئے کہ پیتا میں آپ سے ونٹی اور پراتنا اپنے ہردے میں ہاتھ رکھ کر کے پرشان سے کہیے کہ خدا آج میں آپ سے ونٹی اور پراتنا اور نویدن کرتا ہوں کہ خدا مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں مجھے سمحال پیتا کہ آپ میرے اچھا اور اچھا کرنے والے پیتا آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ آگے دیجئے آگے دیجئے سبی لوگ جتنے میرے مسیح بھائی بین اس سمیں کانوں تک آواج پہنچ رہی ہے اور جو پراتنا کو سن رہے ہیں پراتنا کو کر رہے ہیں آگے دیجئے سمسیح کے نام سے آج آپ کے چیون سے ہر پرکار کی سمسیح نگلے گی ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگاڑ وشراڑ و نربلتائیں ہر پرکار کی جو کام کینسل ہو جارہے ہیں جو ہر پرکار کی فارم ریجکٹ ہو جارہے ہیں جو ہر پرکار کی اپلی کیسن جو آپ کی ریجکٹ ہو جارہی ہے اسو مسیح کے نام سے وہ سب کچھ فری کرنے جارہے اسو مسیح کے نام سے سب کچھ پرمیس طرح چات کرنے جارہا ہے آپ کو وہ ہر ایک چیز میں سفل آپ کو پرمیس طرح بنانے جارہا ہے جو چھیتر میں آپ جانا چاہتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیجئے آگے دیجئے آگے دیجئے اسو مسیح کے نام سے اے دوشت آتما اے گندی آتما میرے بیٹے کی جیون سے میرے گھر سے میرے پریوار سے میرے ہر چیزوں سے نام لے کر کے اپنے بچوں کا پریوار کا گھر کا نام لے کر کے اسو مسیح کے نام سے بولی اسو مسیح کے نام سے نکل اے سیطان دوشت آتما گندی آتما انیک پرکار کی جو میرے انیک پرکار کی جو میرے سیر میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد انیک پرکار کی بیماریاں اتنے دن سے میں دوا کھار اسو مسیح کے نام سے میرے سلیر سے نکل اس وقت آپ کا بیٹا چنگا ہونے والا ہے اسی وقت آپ کے گھر میں جو بیمار ہے وہ ٹھیک ہونے والے ہیں اسی وقت جو آپ کے جیون میں پریسانیاں ہیں اس سے آپ کو آجات کرنے کے لئے پرمیشر آیا ہے آلیلویہ 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 دھنم آدی سو دھنم آدی سو پرگواب کی ستیحواب کی مہمہ ہو اس وقت آپ کے نام سے پیدا پرمیشر آمین میرے بیوں پرمیشر نے آپ کو آجات کیا ہر پکار کی بیماریوں کو ہر پکار کی چنتاؤں کو ہر پکار کی سمشیاؤں کو پرمیشر نے سنا آپ نے نام لے کر کے پراتنہ کیا پرمیشر آپ کو آپ کے پریوار کو آجات کر دیا ہے آپ کو گھورانا نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتنہ کرنا ہے اور پرمیشر کی مہمہ کرنا ہے پرمیشر کی استطعے کرنا ہے اب میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے ہیں اس طرح ہم دان دینا چاہتے ہیں دان ہوتا ہے اپنی سوئیم کے اچھا Chuck انصار ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس ہو پرمیسر اس کو اس میں آپ کو بردی دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کو اس سونچ کو بدلے گا آپ کے بیٹے کی جیون کو بدلے گا آپ کے گھر کو بدلے گا آپ کے پیروار کو بدلے گا آپ کے ہر پرکار کی جیون سیلی کو بدلے گا وہ خدا آپ کے جیون کو سمحالنے والا ہے اس مسئلہ کے نام سے ہم دھرنمات کرتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر آپ بھیگ سکتے ہیں پرمیشتر آپ کو اس میں بہت آیت سے آپ کو آسیز دے اور بلیش یو آمین